اسلام علیکم ایورز 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 جب کنگ سٹاؤن اپنا رستہ وہ ڈویلپ کر لے گا کیونکہ ابھی تک یہ ڈویلپ نہیں ہو سکا تو ایورز یہ دیکھیں یہ وہ گیٹ ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہاں سے بھی آپ کنگ سٹاؤن کا گیٹ ہے یہاں سے بھی آپ اس میں سے آ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے والا جو رستہ ہے وہ ذرا خراب ہے کافی خراب ہے تو یہ یہاں سے بھی ایک انٹرنس ہوگی اس کی جو کہ آپ گولفن کلیو کو اگر اپروچ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے گولفن کنگ سٹاؤن کے اندر آئیں اور اندر سے پھر اس رستے سے آپ یہ برای روڈ جو ہے یہ آپ فالو کر سکتے ہیں اس روڈ کو تو ایورز ہے اس کی جو ڈیل آئی تھی گولفن کلیو کی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ یہ چوبیس لاکھ روپے کا اس میں تین مرلے کا پلاڈ تھا اور پینتیس لاکھ روپے کا اس کے اندر جو تھا ساڑھے سہنتیس لاکھ روپے کا اس کے اندر پانچ مرلے کا جو پلاڈ تھا وہ سوسائٹی نے لانچ کیا تھا اچھا ایورز یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ یہاں پر لینڈ ہے جو کہ میں آپ کو میپ کے اوپر بھی دکھاؤں گا کہ یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیچ میں ایک وائٹ سی آپ کو نظر آ رہی ہے اندر جو سرکل ہے وہ ایریا جو ہے وہ سوسائٹی کے پاس ابھی یہ ایریا نہیں آیا اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی فصل بھی یہاں پر ہے یہ تھوڑا سا ایریا ہے تقریباً چار اکڑ ساڑھے چار اکڑ یا پونے چار اکڑ کا ایریا ہے جو کہ ابھی تک سوسائٹی کے پاس نہیں ہے لیکن باقی اس کے علاوہ پیچھے جتنا رکبہ ہے وہ بہت زیادہ رکبہ جو ہے وہ سوسائٹی نے جو پرچیز کیا ہوا ہے اور اس کے اندر پھر سیکٹر اے بھی ہے سیکٹر بھی ہے سیکٹر سی ہے اور اسی کے اندر سے رستہ گزر نکلتا ہوا وہ آپ کا گولف انکلیو میں آئے گا پھر اس کے علاوہ میری رائٹ سائیڈ کے اوپر جو لینڈ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے یہ ساری زمین جو ہے وہ پھر اس کے اوپر آگے جا کے لیک ویو جو ہے اس کا بھی یہ ساری لینڈ جو ہے اس کے آگے اندر ہے تو ویورز یہی رستہ سیدھا جو اگر ہم چلتے جائیں گے تو آپ کو گولف انکلیو کا ملے گا اور گولف انکلیو جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا ہی شاندار اور بڑا زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے الکبری ڈویلپرز کا اور کیونکہ اس کی جو بیک ہے وہ لگے بحریہ اورچرڈ فیس فور کو تو اس سائیڈ سے بھی بحریہ اورچرڈ کی سائیڈ میں آگے جا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر بھی کافی زیادہ جو بحریہ اورچرڈ ہے وہ اپنا کافی زیادہ کام اس ایریے کے ساتھ کر رہا ہے جو کہ گولف انکلیو کا ایریہ یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہاں پر یہ جو آپ کو بل بورڈ نظر آ رہا ہے اس کے اس سے پہلے یہاں پر بینر لگا ہوا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا وہ رکبہ ہے یہ ساری وہ زمین ہے لینڈ ہے جو کہ الکبیر کے اندر آ چکی ہوئی ہے الکبیر اس کو لے چکا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کچھ ڈیرے ہیں اور اس میں کچھ جگہ ہے ابھی جو باقی لے رہے ہیں اور کچھ لے چکے ہوئے ہیں تو یہ ساری زمین جو ہے وہ الکبیر کے اندر میں ہی ہے اور جس کے اوپر جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سارے جو پروجیکٹ ہے آگے سیکٹر اے سیکٹر بی سیکٹر سی آنا ہے وہ سارے جو ہے وہ اس کے اوپر لانچ ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ سیکورٹی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر الکبیر کی اور اس کے آگے ہم تھوڑا چلتے ہیں تاکہ اس کو ہم پیچھے سے جا کے دیکھیں گے اس کی جو بیک سائیڈ ایریا ہے وہ بھی ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ویزٹ کروا دوں کیونکہ ہم ایکچولی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہیں یہاں آگے والا ایریا جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ یہاں پر اور کیا سنیاریو چل رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ اس کے پیچھے جو ہے یہ سارے ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یہاں پر روڈر انہوں نے نکال دیا ہے یہ بہریہ ٹون ہے بہریہ اورچرڈ کا جو فیس فور ہے اس کی یہ ساری زمین ہے یہ جو درخت ہے اس کے پیچھے جو ہے نا ڈویلمنٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر روڈ کے جو بیڈز ہیں وہ تیار ہو چکی ہے یہ بہریہ اورچرڈ جو ہے یہ اس کے سارا لینڈ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر گولف انکلیو کی لینڈ ہے جس کے اندر ابھی کام انہوں نے بیچ میں کافی سٹارٹ کیا تھا میں آگے جا کے ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو آپ جتنا رکبہ اس کا دیکھ رہے ہیں یہ بیل بورڈ بھی آگیا یہ جتنا رکبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا الکبیر ڈویلپرز کے پاس ہے اور یہ ہی لینڈ ہے جو کہ گولف انکلیو کی ہے یہ وہ گیٹ تھا جس کا انہوں نے بڑی تیزی سے اس کا کام سٹارٹ کیا تھا لیکن ابھی کیونکہ برسات بھی ہو رہی ہے اور اس لیے ابھی اس کا کام بالکو رکا ہوا ہے یہاں پر کوئی لیبر مجود نہیں ہے کوئی بھی قسم کا یہاں پر کام اس ٹائم ابھی نہیں ہو رہا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وجہ اس کی بن سکتی ہے وہ برسات کا موسم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں اور بارشوں کے موسم میں پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں زمین کافی نرم ہو جاتی ہے تو ڈویلمنٹ کا کام جو ہے وہ اس طریقے سے پھر نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جب یہ تیاری کے مراحل میں ہوگا کیونکہ یہ پیچھے سے سارا سیکیور ہے یہ جو بیک سائیڈ ہے اس کی اور فرنٹ کے اوپر پھر اس کا سیکٹر اے اور سیکٹر بی اور سارا جو چیزیں ہیں وہ آگے جب کنیکٹ ہو جائے گا کینگ سٹون کی مین سٹریڈ کے ساتھ تو پھر اس کی جو ویلیو ہے اور اس کا جو معاملہ ہے سارا وہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا اور یہ ایک قدرے مہنگے پلارس یہاں پر ہوں گے جس طرح کا یہاں پر پلان جو ہے وہ سوسائٹی نے دیا ہوئے تو اوپی ورز ہے یہ میری آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں یہاں سے واپسی پہ آپ کو لے کر جاؤں گا یہ جیسے انٹرنس آ رہی ہے اگر ہم واپسی پہ دیکھیں تو کنگ سٹون کے اندر انٹرنس جو ہے وہ ہم ہو رہے ہیں سامنے اس کے آپ کو اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ وہ سارا معاملہ تھا جو گولف انکلیو کہ آج کو میں نے آپ کو ویزر دیا اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹس بغیرہ ضرور کریں تو اس کے علاوہ آج کالے ایڈجسمنٹ فارم جو ہے وہ بہت زیادہ سامیشن ہو رہی ہے اس کی ڈیٹھ بھی پائی دن آگے کی ہے سوسائٹی نے اس سے فیدہ اٹھانے کے لیے آپ ہمارے دیئے گے نمبرز کو اوپر رابطہ کریں آپ کی انسٹرولمنٹ جو ہے وہ سستے میں آپ کو پے ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے اگر آپ کو کسی قسم کی ہماری ہلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمارے دیئے گے نمبرز کو اوپر رابطہ کر کے آپ ہم سے کونٹکٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے باہر